میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں آج میں آپ کے ساتھ سورة القوسر کے پانچ بڑے فائدے شیئر کروں گا پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں جس طریقے سے آپ کو یہ عمل بتاؤں گا اگر آپ اس طریقے سے اس عمل کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پانچ ایسے فائدوں سے نوازے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا پیارے دوستو سورة قوسر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر یقین مانو ہم نے تمہیں قوسر عطا کر دی لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو یقین مانو تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس صورت کا نزول کیسے ہوا جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہون جو بچپن میں انتقال کر گئے تو کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہہ کر تانہ دینا شروع کر دیا ابتر کا مطلب جس کی نسل آگے نہ چل سکے اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اتمنان کے لئے یہ صورت نازل فرمائی کیونکہ جب کفار والے آپ کو ابتر کہنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور فرمایا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم نعمت سے نوازا ہے جو کسی نبی یا رسول کو بھی نہیں عطا کی گئی یعنی حوضہ کوثر آپ کا نام لینے والے اور آپ کے دین پر عمل کرنے والے بے شمار لوگ ہوں گے ابتر تو تمہارا دشمن ہے جس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتابوں میں محفوظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت آج تک زندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے اور آپ کی سنتوں پر مر مٹنے والے بے شمار لوگ دنیا میں موجود ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں حدیث میں موجود ہے کہ نہر کوثر اصل میں جنت میں ہیں جس کی دو نالیوں سے حوضہ کوثر کا پانی آتا رہے گا حوضہ کوثر قیامت کے میدان میں ہوگا حوضہ کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل ہونے سے پہلے پانی پیے گی جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کے پاس تشریف فرما ہوں کہ حوضہ کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید برف سے زیادہ تھنڈا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور اس کی تہہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی اتنی زیادہ فصیلت ہے صورت القوسر کی اور یہ تو وہ فصیلت ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز امت محمدیہ کو عطا کرے گا اور اللہ رب العصد سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دستہ مبارک سے خوضہ کوثر کا پانی نصیب فرمائے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے ززاک اللہ پیارے بھائی اور پیاری بہنوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صورت القوسر کی اس عمل سے آپ کو پانچ بہت بڑے فائدے ہوں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو ان پانچ فائدوں کے بارے میں آگاہ کر دوں کہ آپ کو وہ کون سے پانچ بہت بڑے فائدے ہوں گے اور اس کے بعد آپ کو صورت القوسر کے پڑھنے کا عمل بتاؤں گا کہ آپ نے صورت القوسر کا یہ عمل کرنا کس طریقے سے ہے پیارے بھائی اور پیاری بہنوں سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالی آپ کو اتنی طولت عطا کرے گا کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ تعالی آپ کو کھیر و برکت والا رزق عطا کرے گا پیارے بھائی اور پیاری بہنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگو برکت مانگو کیونکہ جس چیز میں برکت ہو جائے وہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہوتی تو یہ آپ کو پہلا فائدہ ہوگا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے تو اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالی اسے اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا اور اس کے ذہن سے آپ کا خیال نکل جائے گا اور تیسرا اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں بات بات پر ایک دوسرے سے نرازکی ہو جاتی ہے چاہے شوہر یا بیوی کی آپس میں نرازکی ہو جاتی ہے یا گھر میں کسی اور شخص سے نرازکی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ کسی بھی قسم کی نرازکی ہو وہ اس عمل کے کرنے سے ختم ہو جائے گی پیدا ہوگا گھر میں پیار اور محبت پیدا ہو جائے گی تیسرا اس کا بہت بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا تو اس عمل کے کرنے سے آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت بھی پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالی آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ اس کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہیں جیسا کی آج کل دور چل رہا ہے کہ اکثر لوگ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے انہیں گالیا نکالتے ہیں انہیں مارتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ایسی بہت سی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے تو انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی اولاد راہ راست پر آ جائے گی اور آپ کی فرما بردار ہو جائے گی اور پانچوہ اور آخری فائدہ آپ کو اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نوازے گا اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی نعمتوں سے نوازے گا اور آخرت کی نعمتوں سے بھی نوازے گا تو یہ پانچ بہت بڑے فائدے ہوں گے اس عمل کو کرنے کے اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے پیارے دوستو اور میری پیاری بہنوں یہ عمل آپ نے یا تو نماز فجر کے بات کرنا ہے یا پھر نماز عشاء کے بات کرنا ہے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ان وقت میں آپ کے پاس وقت نہیں تو پھر آپ دن میں کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں یا تو نماز فجر کے بعد یہ عمل کریں یا پھر عشاء کے بعد یہ عمل کریں آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود پاک آپ اپنی مرجی سے پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں یا سات مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کی سو مرتبہ سورہ الکوسر کو پڑھنا ہے سورہ کوسر کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ بینہ بسم اللہ کے سورہ کوسر کو پڑھ سکتے ہیں آخر میں پھر درود پاک پڑھ کر اللہ رب العجت سے دعا مانگیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی آپ کو پانچ بہت بڑے فائدوں سے نوازے گا اب اس عمل کو آپ نے کوئی ایک دو دن نہیں کرنا بلکہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے اور پیارے دوستو یہاں ایک اور بات اپنے سہن نشی کر لیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی عمل شروع کر لیا جائے تو پھر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے اگر چھوڑیں گے تو بہت بڑا نقصان ہوگا تو ایسی کوئی بات نہیں اگر آپ کوئی عمل شروع کرتے ہیں اور کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا جب تک آپ اس عمل کو کرتے رہیں گے اس کا آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا رہے گا تو یہ ہے سورہ کاؤسر کا وہ مبارک عمل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ آپ آکھ یہ مبارک عمل مجھے بھی میرے بھائیوں کو میری بہنوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ اجھاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ کا بھی فائدہ ہو سکے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وزائف کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ